آج کل فیشن ہے اگر کسی کا جنادہ پڑا ہے کوئی بوڑی انتقال کر گئی تو پورے محلے کی پوری بستی کے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ تو بوڑی اممہ تھا یہ تو ضعیف تھی بھئی ان کا چہرہ تو سب دیکھ لو پردہ ضعیف کا بھی پردہ ضعیف کا بھی میرے بھائی اس کو بھی نہیں دے سکتے آپ اگر کسی عورت کا انتقال ہو گیا اور آپ سے اس کا پردہ ہے آپ سے رشتہ پردے والا ہے آپ غیر محرم ہیں تو پھر آپ مرنے کے بعد بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے بے شک مارا معاشرہ عجیب ہے اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر قریب نہیں آنے دیتا اوہ مت آنا وہ شوہر آسکتا بھائی قریب ہا ہاتھ نہیں لگا سکتا لیکن قریب آسکتا کاندھا بھی دے سکتا کیوں نہیں دے سکتا اس کو قریب نہیں آنے دیتے بھی بیوی تھی اس کی ہاتھ لگانا منا ہے ہاتھ نہیں لگا سکتا لیکن قریب آسکتا ہے کاندھا بھی دے سکتا ہے اور اگر کسی مرد کا انتقال ہو جائے یہ جو مو چھٹا پوری عورتیں آتی ہیں پوری رشتہ داری کی سبا کر کے چہرہ دیکھتی ہیں غلط ہے معلوم ہے آپ کو میں آپ کو بتاؤں جب میرے نبی کا ظاہری وصال ہوا تو امی آئیشہ میرے نبی کے روزے پر طربت رسول پر حاضر ہوتی اور میرے نبی کے بعد جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کا وصال ہوا تو آپ بھی نبی کے پہلوں میں لٹائے گئے حضرت ابو بکر امی آئیشہ کے باپ ہیں تب بھی امی آئیشہ روزہ رسول پر جاتی ہے توجہ کرنا میرے نبی شوہر ہے اور حضرت ابو بکر باپ ہے نہ پردہ شوہر سے ہے نہ باپ سے ہے جاتی ہے لیکن جب حضرت فاروق آدم کو میرے نبی کے پہلوں میں لٹا دیا گیا حضرت فاروق آدم کی قبر نبی کے پہلوں میں بنا دی گئی تو امی آئیشہ کبھی جاتی نہیں اور جاتی تو مکمل پردہ میں جاتی ہے یعنی جو قبر کے نیچے ہیں ان سے بھی پردہ آئے مکمل پردہ میں جاتی ہے ہمارے ہاں تو ہماری قواتین اسلام جاتی ہیں مزاروں پہ دیکھو بے پردہ وہ ننگا ناچ نچایا جا رہا ہے بے پردہ مردوں سے زیادہ عورتیں نظر آئے جمعرات کے دن پیر کے دن نہ پیر منع کر رہا ہے نہ کوئی مرید منع کر رہا ہے خوب آ رہی ہیں میرے بھائی سب کچھ انکم نہیں ہے میرے بھائی سب کچھ پیسہ نہیں ہے شریعت بھی ایک چیز ہے جس بزرگ سے فیض لینے کیلئے تم مزار پہ جا رہے ہو دیکھو وہ بزرگ آپ سے ناراض تو نہ ہو جائے ایسے کام تو نہ کریں آپ اگر ہاں آپ کو عقیدت ہے تو میں ماں بہنوں سے عرض کروں گا اگر مزار پر آپ پہلے تو جائیں نہیں اپنے گھر میں رہ کر کہ عقیدتوں کے پھول نچاور کر سکتی ہو اپنے گھر پر رہ کر کہ ان کی نظر و فاتحہ کر سکتی ہو اپنے گھر میں رہ کر کہ اپنی منتیں پوری کر سکتی ہو اپنے گھر میں رہ کر کہ محبتوں کے اظہار کر سکتی ہو اور اگر آپ جانا ہی چاہتی ہو تو اس حد تک جائز ہے کہ مکمل پردہ میں رہ کر کے آپ دیں حاضری دیں اور حاضری بھی اس شکل میں دیں کہ آپ مزار کے قریب نہ پہنچیں کہیں ایک طرف کو کونے میں بیٹھ جائیں آپ کو غیر نہ دیکھ سکیں آپ کسی غیر کو نہ دیکھ سکیں مکمل پردہ کی حالت میں ہو اس حالت میں بڑی احتیاط کے ساتھ جائیں اور فقہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اس طرح سے بھی نہ جائیں تو بہتر ہے اس طرح سے بھی اتنی احتیاط کے ساتھ بھی نہ جائیں تو بہتر ہے اب میں آپ کو بتا دوں کیوں اب سنیے باسمڑا آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے اب سنیے لوگا آ مسجد میں جہاں مرد نماز پڑھنے جاں آتے تھے بہیں عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھنے جاتی تھی مرد بھی اور عورتیں بھی نماز اچھا تو کام ہوئی نہیں سکتا ہو سکتا ہے کہ بتائیے مجھے نماز سے تو اچھی کام نہیں مومن کی میراج ہے نماز جنت کی کنجی ہے نماز نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میراج کا توفہ ہے نماز میدانِ میشر میں سب سے پہلے پوچھی جانے والی چیز ہے نماز جو بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے وہ ہتھیار ہے نماز کافر اور مومن کے درمیان خط امتیاج جو کھیج دیتی ہے وہ ہتھیار ہے نماز ایسی چیز نماز اور مسجد پاک گھر اللہ کا گھر جہاں عبادت کرنے کے لیے جایا جاتا ہے جہاں اللہ کی نوری مخلوق فرشنے بھی ہوتے ہیں وہاں پر عورتیں نماز پڑھنے جاتی تھی لیکن بعد میں حضرت عمر نے پہرہ لگا دیا عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا یہ حضرت عمر نے روک دیا توجہ ہے میں کتنی پیاری بات بتا رہا ہوں توجہ کرنا نماز جیسی چیز اور مسجد جیسی جگہ نماز سے افضل عبادت نہیں ہو سکتی اور مسجد سے زیادہ پوتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی ہے نا میرے بھائی اس جگہ پر عورتوں کو جانے سے حضرت عمر نے روکا کیوں اس لیے کہ حضرت عمر نے دیکھا فتنہ ہو جائے گا فتنہ ہو جائے گا اور خدا کی قسام اگر عمر نہ روکتے تو آج فتنہ نہیں بلکہ فتنے سے بڑا فتنہ ہو جائے حقیقت بتا رہا ہوں میں بہت بڑا فتنہ ہو جاتا اگر مرد و زن دونوں اور دونوں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ایک بڑا فتنہ حضرت عمر نے ٹالا ہے ایک بڑا فتنہ حضرت عمر نے روکا ہے اوہ جلسے میں آنے والوں افضلہ مجھے بتاؤ جب مسجد میں جانے سے روک دیا گیا جب نماز پڑھنے سے مسجد میں روک دیا گیا عورتوں کو حکم دے دیا گیا اپنے گھروں میں رہ کر کے نماز پڑھیں اپنے گھروں میں رہ کر کے عبادت کریں تو مجھے بتاؤ نماز جیسی چیز سے روک دیا گھر میں پڑھنے کی اجازت مل گئی تو پھر مزار پہ جانے کی اجازت کہاں سے مل جائے گی بتائی آپ مجھے میرے بھائی جہاں نہ جانا فرض ہے نہ واجب ہے نہ ضروری ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو مردوں کے لیے بھی حکم ہے کہ مزار پہ جائیں تو دو ہاتھ دور کھڑا ہو کر کے فاتحہ پڑھیں پکنے کی سجدے کی طرح چومنے کی ان کو بھی اجازت نہیں ہے کان کھول کے سننے ہم اہل سنت والجماعت ہیں مسئلہ کے آلہ حضرت کو عام کریں گے لوگ ابھی یہ سمجھیں نہیں پائے کہ مسئلہ کے آلہ حضرت کیا ہے سوچتے ہیں کہ یار ہم مزار پہ جاتے ہیں سننی ہے بے شک مزار پہ جائیں آپ سننی ہے مگر مسئلہ کے آلہ حضرت کے مطابق جائیں تعلیماتِ آلہ حضرت کے مطابق جائیں آلہ حضرت سرکان نے فرمایا ہے کہ آپ قبر کا چکر بھی نہ لگائیں آپ قبر کا تواف بھی نہ کریں وہاں گول گول گھومیں بھی نہیں وہاں سجدے کی شکل بنا کر بوسہ بھی نہ دیں اور کان کھول کر کے سنیں مزار پہ جائیں دو ہاتھ دور کھڑے ہو کے فاتحہ پڑے دعا کریں اللہ تیری دعا بھی خبول کرے گا رحمتوں سے بھی نوازیں نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت علماءِ اہلِ سُنَّت سیرتِ اولیاء کون فرنز اللہ سبحان اللہ آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی ہم اس چیزوں پر روک ہم چیز لگائیں گے رکھ دے بیٹا ہم لگائیں گے روک ہم اپنے گھر کے منتری بھی ہیں ہم اپنے گھر کے پردان منتری بھی ہیں ہم اپنے گھر کے چیف منیسٹر بھی ہیں ہم اپنے گھر میں تو چلا سکتے ہیں دوسرے کے گھر میں نہیں چلا سکتے سب اپنے گھر میں چلاو دوسرے کے گھر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی سب بہتر ہو جائے گا یہ بہت اچھا پیغام عدرز میں آپ کے گھر کو کہوں گا آپ کو برا لگ سکتا ہے آپ کے گھر کے خواتین کو برا لگ سکتا ہے یہ کون ہوتا ہے لیکن آپ اپنے گھر کے مند آپ اپنے آپ کو صدار ہیں تو پورا معاشرہ صدار جائے گا ہے نا میرے بھائیوں او میرے سنی بھائیوں آج جو ہمارے حال اتنے برے ہیں کہ دوسرے لوگ مگلیاں اٹھاتے ہیں ہم جواب نہیں دے پاتے کہیں نہ کہیں ہم نے یہ خرابی اپنے معاشرے میں پیدا کرنے ہیں لوگو تم نیاز والے بھی ہو نماز والے بھی ہو مگر نماز بھی طریقے سے پڑھو نیاز بھی طریقے سے کرو اے وہاں وہاں بہت ہے کہ نہیں بھائی طریقے سونا چاہیے